سب سے پہلا میرا جو جملہ ہے وہ یہ ہے ہر ایک سٹوڈینٹ کیلئے کہ چھوڑے خواب دیکھنا سب سے بڑا گناہ ہے کیا میں نے بولا کہ زندگی میں چھوڑے خواب دیکھنا بڑا گناہ ہے سب سے بڑا گناہ ہے اور ہم کیوں دیکھتے ہیں اب سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا گول ہے بہت بڑی اچیمنٹ ہے کہ اگر آپ کو کہیں پہ ایک بارہ تیرہ سکل کی نکری مل جاتی ہے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا ایک منڈک ایک منڈک جو تھا ایک قوے میں رہتا تھا کوئی ثموت ہے آئی اس قوے میں رہتا تھا وہ اپنے آپ کو بہت بڑا مطلب کہ وہ اپنی سلطنت کا بادشاہ خود کو گہلاتا تھا کیونکہ وہاں پہ اور کوئی موجودہ نہیں تھا تو وہ اپنے آپ کو بڑا کام یا بڑا مطلب کی بادشاہ سمجھنے والا منڈک تھا ایک دفعہ ایک شخص نے پانی نکالنے کے لئے جب وہاں پہ بالٹی اداری ٹھیک ہے نا اس کو اسی بالٹی میں جب وہ ریال ورڈ میں لے کر آئیں تو وہ حیران ہو گیا کیا یہاں پہ تو بڑے بڑے لوگ رہتی ہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں مجھے وہاں پس اس قوے میں پھینگ دے وہ دوبارہ اس قوے میں چلا گیا کیونکہ وہ ریالیسٹک نہیں تھا اس سے معلوم نہیں تھا کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ کیسے کیسے اچیومنٹ کرتے ہیں منڈے کے لئے اور کتنے جانور ہیں سو ہم ایک خول میں بند ہے ہمارا ایکسپوزر ابھی تک نہیں ہوا ہے ہم دعائیں تو مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری لئے وہ کرے لیکن پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں کام نہیں آئی ہماری دعائیں کام نہیں آئی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جیسے ہزاروں سٹوڈنٹ لکو نوجوان وہ پلیننگ بھی کرتے ہیں وہ محنت بھی کرتے ہیں اپنے کمفرٹ زونسی بھی نکلتے ہیں اس کے بعد جب پوری تیاری مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد دعائیں مانگتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتی ہے قبول ہو جاتی ہے تو پرائیسلس لیسن جو میں آج آپ کو دینے والا ہوں ان میں سب سے پہلا لیسن ہے کسی بھی کیریئر میں کامیاب زندگی میں کامیابی کیلئے سب سے پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ سیٹ گولز اپنے مقصد کا تائین کرے زندگی میں کیا کریں اپنے مقصد کا تائین کریں کہ میں نے لائف میں کہاں پہ جانا ہے یا میں نے کون سا گول جو ہے وہ اچھی کرنا ہے لیکن پہلا جمعہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ زندگی میں چھوڑے خواب دیکھنا کیا ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے چھوڑا خواب بالکل نہ دیکھیں اپنی لئے زندگی میں سب سے بڑا ایک مقصد سیٹ کریں کیونکہ بغیر مقصد کے آپ کہیں پہ بھی مطلب آپ گمراہ ہوں گے گمراہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رستے کا پتہ نہیں ہوگا جس طرح کہ ایک شخص رستے پہ جا رہا تھا تو وہاں پہ ایک بڑا آدمی کھڑا تھا اس نے کہا کہ یہ روڈ کہاں پہ چلی جاتی ہے کہاں پہ جاتی ہے یہ رستہ کہاں پہ جاتا ہے تو انہوں نے اس شخص سے کہا کہ آپ کوئی جانا کہاں پہ ہے اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں کہ میں کہاں پہ جا رہا ہوں تو پھر اس بوڑے نے کہا کہ پھر کوئی فر نہیں پڑتا آپ رستوں کا نہ پوچھے اب آپ نے جس رستے پہ جانا ہی چلے جائیں کیونکہ آپ کو اپنے منزل کا پتہ نہیں ہے ایک بزنسمن سے جنہوں نے اتنی کامیابی کی جو امارت کھڑی کی تھی وہ صرف باویس سالوں میں کھڑی کی تھی ایک انٹرویئر نے اسے پوچھا کہ آپ کو یہ کامیابی کیسے ملی بائیس سال کی عمر میں اتنا بڑا بزنس آپ نے کڑا کیا کیسے تو انہوں نے کہا کہ اس کامیابی کا راز یہ ہے کہ مجھے نو سال کی عمر میں یہ پتہ چلا تھا کہ میرے زندگی کا مقصد کیا ہے مجھے نو سال کی عمر میں پتہ چلا تھا کہ میرے زندگی کا مقصد کیا ہے آج میں یہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کاش جس طرح کہ آج آپ میٹرے کے سوڈین ہیں میں نے آپ کو بٹھایا ہے اگر آج سے آٹھ نو سال پہلے آج سے نو نہیں بلکہ دس سال پہلے اگر میں میٹرک میں نہیں سئی افسوس میں مجھے کوئی یہ بتا دا کہ آپ نے زندگی میں گول سیٹ کرنا ہے آپ نے ڈرنا نہیں ہے آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے تو آپ یقین کریں کہ آج میں میں خود اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ آج میں کانک پہ کہاں سے کہاں پہ پھونچ چکا ہوتا لیکن ان باتوں کا پتہ کہہ دیں کہ انسان کی آنکھ تب کلتی ہے جب بند ہونے کو آتی ہے انسان کی آنکھ تب کلتی ہے جب بند ہونے کو آتی ہے جس طرح کہ ابھی آپ سوڈن ہیں ابھی آپ جس طرح کہ آپ کی ایک ذہن ہے ایک شول ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ دل چاہتا ہے انسان کا لیکن پھر آپ کو اس وقت آپ سنجیدہ نہیں ہیں لیکن پھر آپ تب سنجیدہ ہوں گے جب آپ کے پاس موقع نہیں ہوگا آپ کے ہاتھ سے وہ وقت چلا گیا ہوگا پھر آپ جیسے چاہیں آپ کو ہمیشہ سنجیدہ رہیں گے یہ ایک وقت ہے ابھی آپ فیصلہ کریں کہ میں نے اپنے زندگی میں کون سا مقصد جو ہے وہ حاصل کر لینا ہے